بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایرابیک سٹائل کیمہ کچوری کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ خستہ اور مزدار بنتی ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ بہت آسان طریقے تھے یہ ریسپی آپ سے شیئر کروں رمضان سپیشل ریسپی ہے مگر رمضان آنے سے پہلے اسے بنا کے آپ انجوائے کریں شام کی چائے کے ساتھ آپ کی فیملی کو بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چلی آئیے بہت ہی مزدار بہت ہی خستہ قراری کیمہ کچوری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کچوری کے لئے فیلنگ تیار کر لیں گے ایک پین لے لیں گے پین میں ڈال دیں گے 2 ٹیبلی سپون کے برابر کوکنگ آئل کو تھوڑ سا ہم نے گرم ہونے دیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں لیسن ادھرک کا پیس بس ہم نے بیف سے 30 سیکنڈ تک بھونائی کرنی ہے لیسن ادھرک کے پیس کو اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیمہ آدھا کلو کیمہ میرے پاس ہے مشین کا ہے یہاں میں بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہے تو مٹن اور چکن کا بھی کیمہ یوز کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے مکسنگ کرتے جائیں گے فلیم ہم نے ہائی رکھی ہوئی ہے اسی طریقے سے مکسنگ کرتے جائیں گے اور کیمہ اپنا پانی چھوڑ دے گا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے اس پانی کو ہم نے ڈرائے کرنا ہوگا ہائی فلیم پر بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے سارے پانی کو ڈرائے کر دیا ہے بلکل پانی خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کچھ مسالیں ون ٹی سپون کے برابر ہم اس میں ایڈ کر دیں سفے زیرہ پاودر ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کے برابر خوشک دھنیاں کھٹا ہوا اگر آپ چاہیں تو پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون کے برابر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلدی پاودر ون فور ٹی سپون کے برابر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پاودر ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر نمک نمک آپ نے اپنے ذائقے کی حساب سے ایڈ کرنا ہے اور اب ہم اچھی طریقے سے مکسنگ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اوملیٹ کٹ میں کٹا ہوا پیاز دو بڑے پیازوں کو ہم نے بہت ہی اچھی طریقے سے چوب کر لیا تھا اچھی طریقے سے ہم نے مکسنگ کرنی ہے فریم ہم نے ہائی رکھنی ہے اس پوائنٹ پر پیاز کے پانی کو ہم ڈرائے کر دیں گے تاکہ جب ہم کچوری میں سے بھرے تو ہماری کچوری خستہ رہے سوگی نہ ہو نرم نہ پڑے بس دو منٹ تک ہم نے بھنائی کرنی ہے بس دو منٹ یہاں ہو چکے ہیں اور اب ہم فلیم بند کر دیں گے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چوب کی ہوئے ہری مرچے ہری مرچے اپنے اپنے ساپ پہ ایڈ کرنی ہے اور ساتھ یہ ایڈ کر دیں گے دھیر سارا دھنیا چوب کیا ہوا اچھی طریقے سے مکسنگ کر دیں گے اور اسے ہم سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے تھنڈا ہو جائے اور اب ہم کچوری بنانے کے لیے ڈوٹ یار کریں گے ایک باؤل میں لے لیں گے دو کپ کے برابر میدہ چھنہ ہو میدہ ہم ایڈ کر رہے ہیں ساتھ یہ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبلو سپون کے برابر نمک اور ساتھ یہ ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبلو سپون کے برابر میلٹڈ گھی اچھی طریقے سے پہلے ہم مکس کر دیں گے گھی کو بہت ہی اچھی طریقے سے ہم نے مکسنگ کر دی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے پانی تھو تھو اور پانی ایڈ کریں گے اور آٹے کو گھنٹے جائیں گے مگر آٹا ہم نے سوفٹ گھنٹ نہ ہوگا ہارڈ ڈو ہم نے نہیں بنانی ہوگی کچوری کی لیے یہاں دیکھیں ہم نے بہت ہی اچھی طریقے سے آٹے کو گھنٹ لیا ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں بہت ہی سوفٹ ڈو ہم نے بنائی ہے اور اب ہم اسے ریسٹ دے دیں گے آدھے گھنٹی کی لیے ابیسمنٹ کی لیے تقریباً یہاں ابیسمنٹ ہو چکے ہیں اور باؤل سے ہم نے ڈو کو نکال دینا ہے اور کچن کاؤنٹر پہ ہم نے لمبائی پہ رکھنا ہوگا اس طریقے سے اور یہاں دیکھیں ہم نے کچن کاؤنٹر پہ اس طریقے سے لمبائی میں رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اسکریپر کی مدد سے اگر آپ چاہیں تو نائس کی مدد سے بھی کٹنگ کر لیں گے دو دو انچ کی فاصلے سے ہم نے کٹنگ کی ہے تاکہ پیڑے جو ہمیں بلکل ایکول تیار ہوں دو کا ایک پیس اٹھائیں گے اور اس کا ہم پیڑا تیار کر لیں گے جس طریقے سے ہم گھر میں روٹی بناتے ہیں اسی طریقے سے پیڑا تیار کر دیں گے یہاں دیکھیں ہم نے ایک پیڑے کو تیار کر لیا ہے اسی طریقے سے تمام پیڑوں کو تیار کر دیں گے یہاں ہم نے تمام پیڑوں کو تیار کر لیا ہے اور اب ہم ایک پیڑے کو اٹھائیں گے اور باقیوں کو سائٹ پہ رکھ دیں گے کور کر کے رکھیں گے تاکہ ان پر پاپری نہ جمیں کچن کاؤنٹروں میں پہلے ہم نے تھوڑا میدہ ڈس کرنا ہوگا اور پیڑے کو رکھیں گے اب ہم رولنگ پین کا یوز کریں گے اور ایک روٹی بیل دیں گے یہ سٹیپ آپ نے بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہوگا اسی سے ہماری ایرابیک سٹائل کی مکچوری پرفیکٹ طریقے سے ریڈی ہوگی یہاں دیکھیں ہم نے روٹی کو بیل دیا ہے اور ویڈیو میں آپ کو چیک کرواری ہوں کتی پتلی سے ہم نے روٹی کو بیلہ ہے اور اب ہم روٹی کے اوپر گھی کو اپلائے کریں گے پگلا ہوا گھی میں یوز کر رہی ہوں برش کی مدد سے میں لگا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں روٹی کے اوپر اور اب ہم اس پر میدے کو ڈس کر دیں گے چھنی میں میں تھوڑا میدہ ڈال دیا تھا اس طریقے سے ڈس کر دیں گے پوری روٹی کے اوپر اور ایک سائٹ سے روٹی کو اٹھائیں گے اور فول کر دیں گے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا پریس کرتے جائیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی اسی طریقے سے اٹھا دیں گے اور پھر سے ہم نے گھی کو اپلائے کرنا ہوگا برش کی مدد سے اور پھر سے سپرنکل کرتے جائیں گے میدے کو اور اس طریقے سے ہم نے پھر سے فولڈنگ کرنی ہوگی ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے جائیں گے اور اس کو تھوڑا سا لمبائی میں لے کے آئیں گے اس طریقے سے یہ سٹیپ آپ بہت ہی غور سے دیکھئے گا اگر آپ نے یہ سٹیپ غلط کیا تو آپ کی کیمہ کچوری پرفیکٹ طریقے سے نہیں بنیں گی اور پھر سے گھی کو اپلائے کریں گے اور میدے کو ڈسٹ کر لیں گے بہت ہی زیادہ آسان ہے اس کی لیرز کو کریٹ کرنا اور اب ہم اس کو فول کرتے جائیں گے ایک سیرے سے پکریں گے اس کو اور اس طریقے سے ہم نے فولڈنگ کرنے ہوگی ضرور آپ انجوائی کریں گے انشاءاللہ سے اس ایرے بک کچوری کو بناتے وقت یہاں دیکھیں ہم نے فولڈنگ کر دی ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے ایک تیز نائف کا یوز کریں گے اور دو پارٹ میں کٹنگ کریں گے اس طریقے سے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو کٹنگ کرنی ہوگی اگر آپ نے ایک دم سے کٹنگ کر لی تو جتنی بھی لیئرز بنی ہیں ساری خراب ہو جائیں گی ماشاءاللہ سے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ لیئرز کریٹ ہو چکی ہیں اسی طریقے سے ہم نے تمام پیڑوں کی لیئرز کو کریٹ کرنا ہوگا یہاں ہم نے تمام پیڑوں کی لیئرز بنا دی ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی زیادہ لیئرز بنی ہیں آپ چیک کریں اور اب ہم لیئرز کا حصہ نیچے کو کریں گے اس طریقے سے اور اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے جائیں گے ایک چھوٹی سی روٹی بنا لیں گے کچن کاؤنٹر پر اس کو رکھ دیں گے اور بیلن کا یوز کریں گے بہت ہی حلکے ہاتھوں سے آپ نے روٹی کو بیلن ہوگا اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی روٹی بنا سکتے ہیں اور اب ہم نے لے لیا ہے ایک چھوٹا سا باول یہ بہت ہی یوزفل طریقہ ہے اس کو ہم گریز کر دیں گے اور جو روٹی کو ہم نے بیلہ ہے اس کو ہم نے جو لیرز والی سائٹ ہوگی نیچے کو رکھیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا سا پریس کرتے جائیں گے اور یہ طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اس طریقے سے بنانے سے میس بلکل بھی نہیں پھیلتا اور اب ہم اس میں رکھ دیں گے سٹافنگ ٹو ٹیبلی سپون کے برابر کچوری کی کورنل کو ہم اٹھائیں گے اور اس طریقے سے ہم نے پیک کر دینا ہوگا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے باول کے اندر سے ہم نے کچوری کو نکال دینا ہے اسے اس طریقے سے ٹویسٹ کر دیں گے اور اسے سیل کر دیں گے یا دیکھیں ایک کچوری کی شیپ ہماری تیار ہو چکی ہے اسی طریقے سے تمام کچوری کی شیپ کو ہم تیار کر لیں گے اور اب ہم آ جاتے ہیں فرائنگ کی طرف ایک کلائی کے اندر ہم نے کوکنگ آئل لے لیا ہے فلیم ہم نے بہت ہی زیادہ لو رکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کتنے ہلکے ہلکے سے بابلز آ رہے ہیں اور کچوریوں کی فرائنگ کی ٹائمنگ ہے تقریبا پندرہ منٹ پندرہ منٹوں میں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے فرائنگ ہوں گی لو فلیم پر یہاں دیکھیں پندرہ منٹوں کے بعد میں آپ کو چیک کرواری ہوں کتنی زیادہ لیرز ویزبل ہو رہی ہیں بہت ہی مزیدار سی بہت ہی خاصتہ سی ہماری کچوریاں تیار ہو چکی ہیں اور اب ہم انہیں کیوکنگ آئل سی نکال دیں گے اور کلیس کا چکر ہے آپ گولن کلر آیا ہے اور بلکل ایکل کلر آیا ہے اسی طریقے سے تمام کچوریوں کو ہم نے تیار کر لیا ہے میں آپ کو توپی بھی چیک کروا لیتی ہوں یہ کتنی خاصتہ تیار ہوئی ہیں اتنی زبردست اتنی خاصتہ کچوری آپ کو بادار سے کہیں بھی نہیں ملے گی اور جب آپ بنائیں گے تو آپ کی پوری فیملی انجوائی کرے گی یہ رمضان سپیشل ریسپی ہے مگر رمضان آنے سے پہلے آپ شام کی چائے کے ساتھ اس انجوائی کریں سو ویورز یہ تھی میری آج کی ریسپی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اب اجازے چاہتی ہوں اللہ حافظ